بلٹن کا باقاعدہ آگاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں بارشی صورتحال کی تو لاہور پانی میں ڈوب کیا گارڈن ڈاؤن فرازپور اور تاجپورا طلاب کا منظر پیش کرنے لکھے شہریوں کی قیمتی گارڈیاں اور بائیکس بھی پانی میں تیرتی نظر آئیں رپورٹ کر رہی ہیں شہزاد خان عبدالی شہر میں ہونے والی مصردہ بارش کے انتیجے میں لاہور آج واقعی پانی پانی ہو گیا شہر کے نشیبی علاقے مارکٹیں اور بازار پانی میں ڈوب گئے شہر میں الاسوب ہونے والی مصردہ بارش نے نشیبی علاقوں کو تعلاب اور نہر میں تبدیل کر دیا فیروسپور روڈ اور گارڈن ڈاؤن میں شہریوں کی قیمتی گارڈیاں اور بائیکس پانی میں ڈوب گئیں غم و غصے میں مبتلا شہری اپنی پانی میں ڈوبی گارڈیوں کو بے بسی سے دیکھتے رہے میری گارڈی اندر کھڑی ہوئی ہے سیڈی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ واسا کے مونسون سے قبل بیش کی اقدامات کے دعوے چند گھنٹے کی بارش اپنے ساتھ بہا کر لے گئی گارڈیوں اور موٹر سائیکلوں کے مالکان کا کہنا تھا کہ اب ان کا لاکھوں کا نقصان کون بھرے گا بارش میں ڈوبے نشیبی علاقوں کے مکینوں نے واسا حکام سے گزارش کی کہ صرف سب اچھا ہے کہ ریپورٹ دینے کی بجائے نکاسی آپ کے لیے عملی طور پر اقدامات کیا جائیں چند گھنٹوں کی باری سے شہر کے بیشتر علاقے زیرے آب آگئے کوٹ لکپت شاہ جمال والٹن اور الڈی ایف لیٹس کے علاقے پانی میں ڈوب گئے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا رہا شہر میں گزشتہ رات ہونے والی بارش کی اثرات تحال موجود کوٹ لکپت ریلوے سٹیشن حسب معمول پانی میں ڈوب گیا ریلوے ٹریک پر پانی جبھا ہونے سے ٹرینوں کی عامد و رفت متاثر ہوئی واسا کی جانب سے پیش کی انظامات نہ ہونے کے باعث کوٹ لکپت کے علاقے الڈی ایف لیٹ میں پانی ہی گھروں میں داخل ہو گیا خواتین کا کہنا تھا کہ واسا کی ناہلی سے فرنیچر اور دیگر سمان خراب ہو گیا ہے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا پانی ہماری چار پینگر تاکہ ڈوبی ہوئی ہے فرنیچر سارا خراب ہو رہا پریشت تاکہ ڈوبی ہوئی اتنا امورے حالات ہیں شاہ جمال مدنی سیٹ میں ناقص سیوٹ سسٹم کے باعث باشی پانی کے باعث گلی طلاب کا منظر پیش کرنے لگی مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نکاسی آپ کی کوشش کی ہوتاثرہ شہریوں کا کہنا تھا کہ گھروں اور گلیوں میں پانی کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتے ابھی یہ رات کو بارش ہوئی ہے اس سے بھی یہ سارا گھر ڈوب گیا لیکن ابھی تک کوئی بھی نہیں یہاں پہ پہنچا ہے ہم اپنی مدد کے تحت یہ اب اپنا سمان چھوڑ کے اوپر چلے گئے ہیں اب یہ دو دن بعد پانی ختم ہوگا یہ تین دن بعد مجھے نہیں بتایا کہ یہ تین لیکن یہاں پہ حملہ کوئی بھی نہیں آیا گھروں سے پانی نکالتے اور گاریوں کو دکھا لگانے کی دوہری عزیت میں مبتلا شہریوں کا کہنا تھا کہ پیش کی اطلاع کے باوجود بروقت انظامات نہ ہونا انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالی نشان ہے شہر میں گزشتہ رات اور صبح ہونے والی موصلہ دار بارش سے جلتھل ایک ہو گیا چائنہ سکیم کا علاقہ بھی ڈوب گیا گھروں میں پانی داخل ہونے سے رہائشی محصور ہو کر رہ گئے تفصیلات عمر اسلم کی ریپورٹ میں شہر میں موصلہ دار بارش لاہور وینس کا منظر پیش کرنے لگا چائنہ سکیم میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا جس سے شہریوں کو لاکھوں کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا جس سے شہریوں کے قیمتی سامان کا نقصان ہوا چائنہ سکیم میں بارش جب بھی ہوتی ہے پانی یہاں پہ اس ساپ سے چارچر فوٹ کھڑا ہو جاتا ہے کئی مرتبہ واسہ کو کمپلینٹ بھی کی ہے وہ آتے نہیں ہیں اور ہم دفتر جانے سے پریشان ہیں چائنہ سکیم میں تین فوٹ سے زائد بارش کا پانی جمع ہونے سے موٹر سائیکلیں بھی خراب ہو گئیں بارش کے باعث شہری کاروبار اور دفاتر کے لیے نہ جا سکے رہائشی خاتون گلیوں میں بارشی پانی جمع ہونے سے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے بھی نہ جا سکی مونسون سیزن انتظامے کی کارکردگی پر بھاری پڑنے لگا سات گھنٹے کی مسلسل بارش نے انتظامات کی کری کھول دی شہر کے پوش ترین علاقے موڈل ٹاؤن کے کئی بلوکز زیرے آب آگئے جی بلوک، ایچ بلوک اور کئے بلوک کے گھروں میں پانی جمع ہو گیا سڑکیں طلاب کا منظر پیش کرنے لگیں یہ کوئی ندی نالہ نہر یا طلاب نہیں بلکہ شہر کا پوش علاقہ مالٹون ہے سابق وزیرالہ پنجاب میاں شہباز شریف کی رہائشگاہ کے قریب ایچ بلوک جی بلوک اور کئے بلوک کے کئی گھر زیرے آب آگئے مالٹون کے کئی گھروں میں کھڑی گاڑیاں اور سامان بھی ڈوب گیا مالٹون جیسے پوش علاقے کے مکین کہتے ہیں کہ نہ تو سابق حکمرانوں نے سیورج سسٹم بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے اور نہ ہی موجودہ دور حکومت میں ان کی پریشانی کا ازالہ کیا جا رہا ہے سوسائٹی کی انتظامیہ نے بارشی پانی کا نکاس ممکن بنانے کے لیے جی بلاغ گراؤنڈ کی دیوار گرا دی مالٹون جیسے پوش علاقے کی صورتحال سے بارش کے بعد دیگر علاقوں میں پریشان کن صورتحال کا اندازہ بہو بھی لکایا جا سکتا ہے کیمرامین محمد جمیل کے ساتھ رزوان نکوی سٹی ٹی فور یوٹو بارش نے انتظامے کی تیاریوں کا پول کھول دیا ہے باری سے جل تلے کھو گیا وارس روڈ بھی پانی میں ڈھوپ گیا شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مسائل کا سامنا رہا موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں خراب جبکہ انتظامیہ غائب نظر آئی شہر میں بارشوں نے انتظامیہ کی مونسون تیاریوں کی کلی کھول دی وارس روڈ طالاب کا منظر پیش کرتا دکھائی دیا دو سے تین فوٹ پانی وارس روڈ اور اطراف کی گلیوں میں جمع رہا جس سے آمد و رفت میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا پانی میں اکثر گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی جواب دے گئی بچوں نے بھی انتظامیہ کی ناہلی کو غنیمت جانتے ہوئے پانی میں خوب تے رکھ رہائشوں کا کہنا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے وارس روڈ کا یہی حال ہوتا ہے مگر انتظامیہ نہیں پہنچتی شہر میں بارشوں کے الٹ کے باوجود مناسب انتظامات نہ ہونے سے شہریوں کو شدید مسائل کا سامنا رہتا ہے مگر ان مسائل کا اضالہ کرنے کے لئے کوئی بھی موجود نہیں کیمرمین انجم شہزاد کیمرہ اسمان علیم سٹی فورٹی ٹو لاہور میں ساتھ گھنڈوں تک جاری رہنے والی تیز باری سے جلتہ لیکھ ہو گیا ہر طرف پانی ہی پانی کھڑا ہے سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو چکی ہیں نشیبے علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا واسقہ نکاسی آپ کا نظام بھی ٹھپ نظر آ رہا ہے شہر میں بدھ اور جمعیرات کی درمیانی شب سے شروع ہونے والا بارش کا سلسلہ سات گھنٹے تک مسلسل جاری رہا موسلہ دھار بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی جمع ہو گیا سڑکیں تالاپ کا منظر پیش کرنے لگیں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں خراب ہونے سے شہری سڑکوں پر رل گئے نشیبی علاقوں کے ساتھ ساتھ پوشریاز میں بھی پانی گھروں میں داخل ہونے سے لوگوں کو مشکلات ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں یکم محرم بروز جمعہ 21 اگرس کو ہوگی چاند نظر آ چکا ہے یوم آشور 30 اگرس بروز اتوار کو ہوگا آپ کو بتائیں یوم آشور 30 اگرس بروز اتوار کو ہوگا اور محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے کل یوم محرم ہوگا 21 اگرس بروز جمعہ کو یکم محرم ہے محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے اور محرم الحرام کے حوالے سے زلی انزامے کی جانب سے تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں جبکہ محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے اور یوم آشور 30 اگرس بروز اتوار کو ہوگا پی سی بی کا نیا ڈومیسٹک سٹرکچر اور آئین نافذ العمل ہوئے ایک سال ہو چکا ہے ایک سال میں پی سی بی حکام کسی سطح پر کوئی اقدام نہ کر سکے حافظ شہباز مہر ساتھ موجود ہیں حافظ شہباز بتائی گا کیا وجہ ہے اس کی آج بلکل پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو نیا ڈومیسٹک سٹرکچہ تھا اور نیا ڈومیسٹک آئین کرکٹ بورڈ کا نیا آئین جو سے موڈل آئین 2019 کا نام دیا گیا تھا اجھے آج امپلیمنٹ ہوئے ایک سال مکمل ہو چکا ہے لیکن اب تک پاکستان کرکٹ بورڈ نہ تو کوئی سبائی اسویسٹیشن بنا سکا ہے نہ کوئی سیٹی کرکٹ اسویسٹیشن بنائی جا سکی ہے اور نہ ہی ملک میں کوئی کلپ جو ہے اسے اب تک ریجسر کیا ہے جا سکا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے پاکستان کرکٹ کی جا گراسوٹ کرکٹ کی تو بیس آگست کو نیا آئین امپلیمنٹ ہونے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے جانب سے ایک لیٹر جاری کیا گیا تھا جس میں تمام جو سابقا کرکٹ اسویسٹیشن سیم سے کہا گیا تھا کہ وہ کسی قسم کی کرکٹ سرگرمی نہیں کروائیں گی اور اس کے بعد سے اب تک تمام کی تمام کرکٹ سرگرمیاں جو ہیں گراسوٹ کی بند ہیں صرف چند کرکٹ آگرانے جو پرائیویٹ دور پر ٹورنمنٹ کروا رہے ہیں پورے ملک میں صرف وہ ٹورنمنٹ ہو رہے ہیں اور اب تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے جانب سے یہ عمل جو ہے وہ شروع نہیں کیا جا سکا ہے دائیں کلپ جس سیشن کا عمل شروع ہوا ہے اور نہ ہی اس بھائی اسسیشن کی جس سیشن کا عمل شروع کیا جا سکا ہے جی حافظ شہباز بہت شکریہ KFC پاکستان کے کنٹری ہیڈ گوہریز خان لوتھی کا سڈی نیوز نیٹور کے ہیڈکوارٹر کا دورہ سڈی فوری ٹو اور ٹور کی سالگیرہ پر انتظامیہ کو مبارک بات دی اس موقع پر سڈی نیوز نیٹور کے نیوز روم میں سڈی فوری ٹو اور ٹو ونڈی فور نیوز کی سالگیرہ کا کے کارٹہ کیا کے کارٹنے کی تقریب میں ڈائریکٹر نیوز سڈی فوری ٹو خورم کلیم ڈائریکٹر نیوز ٹو ونڈی فور نیوز میاں تاہیر اور ایڈیٹر ڈیلی سڈی فوری ٹو نوی چودری سمیت دیگر بھی موجود تھے گوہریز خان لوتھی کا کہنا تھا کہ سڈی فوری ٹو کی بارویں سالگیرہ پر خصوصی طور پر تراشی سے لہور آیا ہوں سڈی فوری ٹو کو کامیابی کے بارہ سال مکمل کرنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے